بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یسکہو قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیو سٹوڈنٹس ویلکم ان لیکچر نمبر تھلٹی ون آف پی ایم سی نیشل ایم دی کے ٹوینٹی ون دیو سٹوڈنٹس ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر ڈائجسٹر سسٹم ڈسکس کیا تھا لائف پروسسز ان اینیمل کے سلسلے میں اور اسی طرح سے ہم آج کے لیکچر میں لائف پروسسز ان اینیمل کے سلسلے میں کارڈیو اسکولر سسٹم اور لیمفیٹک سسٹم کی بات کریں گے تو کارڈیو اسکولر سسٹم اور لیمفیٹک سسٹم کے حوالے سے جو پی ایم سی نے اپنے سیلیبس کے اندر ٹوپکس کو انکلوڈ کیا ہے اگر اس کو آپ ریویو کریں تو آپ دیکھئے کہ یہ unit number 9 ہے life processes in animals and plants تو اس میں ہم nutrition, gas exchange اور transport کے حوالے سے کئی ایک topic plants کے تو discuss کر چکے ہیں اور animals کے حوالے سے بھی ہم نے digestive system کو last lecture میں cover کیا تھا اب آپ دیکھیں کہ transport کے point of view سے یہاں پر جو topic include کیا ہمیں وہ ہے list general structure of the human heart define phases of the cardiac cycle اور پھر اسی طرح سے list the differences and functions of capillaries, arteries and veins اور پھر آپ دیکھیں کہ describe the lymphatic system اس کے organs ہیں, nodules یعنی lymph nodes ہیں اور اس کے ساتھ vessels کو ہم نے cover کرنا ہے تو اس کے ساتھ یہ دیکھیں define and discuss the functions and importance of the main components of immune system پنجاب textbook board پنجاب textbook board کی جو book اس کے اندر immune system یہ transport کے ساتھ ہی discuss کیا ہوا ہے لیکن federal board کے اندر اور اور پھر اسی طرح سے kpk میں یہ الگ chapter کے طور پر یہ topic موجود ہے تو اس کو ہم الگ سے discuss کریں گے یہاں پر ہم transport کے ساتھ اس کو بھی cover نہیں کرنے لگے ہیں اچھا یہاں پر دیکھئے transport کے حوالے سے بھی چند ایک topics کو پی ایم سی نے skip کر دیا ہے لیکن میں آپ کو suggest کروں گا کہ آپ ان topics کو بھی ضرور cover کریں جیسے ہم آج کے lecture میں جن چیزوں کو ہم نے cover کرنا ہے تو ان میں ہم بات کریں گے introduction to transport system in human 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 میں جو transport system کی various types ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر components of blood and their functions کو آج کے lecture میں ابھی cover کرنے لگے ہیں حالانکہ یہ جو topic ہے components of blood and their function یہ پی ایم سی نے اپنے syllabus کے اندر include نہیں کیا لیکن میں آپ کو suggest کروں گا کہ اس topic کو آپ ضرور cover کریں کیونکہ ماضی میں اس topic سے relevant component بہت سارے یم سی کیوز آتے رہیں اس وجہ سے آپ نے اس topic کو ignore نہیں کرنا کیونکہ جب cardiovascular system کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر blood کو cover نہ کریں تو یہ زیادتی ہوگی اس وجہ سے آپ نے blood والے component کو اگر چینوں نے syllabus میں نہیں دیا لیکن آپ نے cover ضرور کرنا ہے اب یہاں پر مسئلہ یہ بن رہا ہے کہ فیڈل بورڈ کی جو بک ہے اس کے اندر تو یہ component of blood دیا ہی کوئی نہیں ہوا کیونکہ 910 کی بک کے اندر یہ آپ لوگ blood کے بارے میں پڑھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن پنجاب میں جو کہ پرانا curriculum اب بھی follow کیا جا رہا ہے اور اسی طرح sin textbook board کے اندر بھی پرانا curriculum follow کیا جا رہا ہے تو ان دونوں books کے اندر آپ کو components of blood یہ first year کا جو chapter number 14 ہے transport اس کے اندر آپ کو یہ topic مل جائے گا تو آپ نے یہ جو topic اس کو اچھی طرح سے ضرور cover کرنا ہے اور آج کا ہمارا lecture یہ صرف blood کے اوپر مشتمل ہوگا اس کے بعد پھر انشاءاللہ جلد ہی ہم آگے جو cardio اسکولر سسٹم کے بقایا components ہیں ان کے بارے میں cover کریں گے تو ہم اپنے lecture کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے transport سسٹم کا ایک introduction آپ کو بتاتے ہیں کہ human کے لیے transport سے کیا مراد ہے دیکھیں ویسے in general اگر ہم transport کو define کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ this is the movement of material from one place to another ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اگر کوئی بھی material move کر رہا ہے نا تو یہ transport ہے کو transport کی heading میں cover نہیں کر رہے ہوتے ہیں in case of animal transport term is only applied to the movement of material within the body from one place to another لہٰذا اس طرح کی جو movement ہوگی جو within the body perform ہوگی اس کے لیے ایک خاص term use کی جاتی ہے transport کی وہ ہے circulation یعنی اس کو ہم define کریں گے this is the movement of material in different parts of the body ٹھیک ہے یہ from outside to inside نہیں ہے یا from inside to outside نہیں ہے بلکہ یہ within the body from one region to another region جو movement ہو رہی ہے اسے ہم نے circulation کا نام دیا ہے تو circulation is a kind of transport تو human میں یا پھر باقی animals میں آپ نے transport میں circulation کو cover کرنا ہوتا ہے لیکن جب plants کی بات کی جا رہی ہوتی ہے تو وہاں پر transport میں جیسے آپ نے transport کے topics میں دیکھا تھا کہ ہم نے roots کا جو mechanism تھا absorption of water and mineral اس کو بھی discuss کیا تھا وہ بھی transport میں include کیا تھا اور اسی ذرا سے transpiration کی جو activity ہوتی جس میں water کا loss ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم نے transport کی heading میں cover کیا تھا یا پھر جو ascent of sap اور transport of organic solutes آپ نے within body دیکھا تھا اس کو بھی ہم نے transport میں include کیا تھا تو plants میں تو یہ تینوں type کی movements کو transport consider کیا جاتا ہے لیکن animals میں آپ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ animals میں آپ نے transport صرف یہ within body جو material move کریں گے اسے consider کرنا ہے اور اس کے لیے جو خاص term use کی جائے گی وہ ہے circulation ٹھیک ہے تو which of the falling is a specific term which is used for the transport of material in animal تو اس میں آپ نے circulation term use کرنی ہے جیسے ہم plants کے اگر بات کریں تو وہ جو water and minerals کو absorb کرے تھے اس کے circulation نہیں کہا جائے گا even circulation کی term ہم plant میں جو within body material move کر رہے ہوتے ہیں جیسے ascent of sap یا organic solute کی movement اس کے لیے بھی circulation کی term use نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو circulation کی term یہ animals کے لیے یا پھر یوں کہ لیں کہ human کے لیے specific ہے اور اس کا مطلب میں نے سمجھا دیا آپ کو کہ movement of material from one part to another یا in different parts of the body is called the circulation ٹھیک ہے آپ دیکھو یہ جو circulation ہے circulation یہ جس system کے ذریعے یہ circulation کی activity perform ہوگی یعنی یہ والی جو transport ہے within body movement of material یہ جس body system کے ذریعے یہ activity perform ہونی ہے اس body system کو درسل circulatory system کہا گیا ہے circulatory system اور circulatory system کی دو major types آپ نے mind میں رکھنی ہے ایک کو blood circulatory system یا پھر cardiovascular system کہا جاتا ہے اور دوسرے کو کہتا ہے lymphatic system ٹھیک ہے تو یہ blood circulatory system یا cardiovascular system اس کو اور پھر lymphatic system ان دونوں کو ہم نے اس lecture کے اندر detail سے cover کرنا ہے تو آگے بڑھتے ہیں ہم اب یہ blood circulatory system کے حوالے سے بات کرتے ہیں یہ circulatory system یا blood vascular system basically three components پر مشتمل ہوتا ہے یہ اس کو characteristics of circulatory system بھی کہا جاتا ہے اس میں blood جو کہ circulatory fluid ہے دوسرا blood vessels یا circulatory vessels انہیں کہا جائے گا اور تیسرا heart جسے circulatory pump کہا جاتا ہے تو ان تین چیزوں پر یہ circulatory system مشتمل ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اکثر سوال بنتا ہوتا ہے کہ which of the falling is the component of circulatory system یا which of the falling is not the component of blood circulatory system جب blood circulatory system کی ہم بات کر رہے ہوں گے یا cardio scler system کی تو ظاہر ہے کہ lymph اس کے اندر include نہیں آئے گا لیکن overall اگر ہم circulatory system کی بات کریں تو lymph اس میں include کیا جائے گا یہ بات ذہن میں رہے آپ کے سب سے پہلے آپ نے blood کے حوالے سے بات کرنی ہے جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ blood کا topic اگرچہ included نہیں ہے لیکن آپ ضرور اس کو cover کیجئے تو ہم اس کا ایک quick review لے رہتے ہیں blood کے حوالے سے جو چیزیں اہمیت کی حامل ہیں سب سے پہلے آپ کو blood کا ہمارے body کے ساتھ body weight کے ساتھ جو relation ہے وہ پتا ہونا چاہیے body weight اور blood volume کے درمیان اگر آپ ratio دیکھیں تو 12 ratio 1 بنتا ہے یعنی اگر کسی شخص کا body weight 12 kg ہے تو 1 liter blood اس کے اندر موجود ہوگا اور اسی طرح سے اگر 24 kg ہے تو 2 liter اب آپ سے اگر کہا جائے کہ بھئی ایک بندہ ہے جس کا body weight 60 kg ہے اگر اس کا body weight 60 kg ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے body کے اندر blood کتنا ہوگا تو آپ نے فوراں سے اس کو divide کرنا ہے 12 کے ساتھ ٹھیک ہے آپ اگر 12 کے ساتھ اس body weight کو divide کر دیں تو 12 سے divide کرنے پر آپ کے پاس آنسر آتا ہے 5 تو اس کا مطلب 5 liter blood اس کے پاس موجود ہے اسی طرح سے کوئی بھی شخص کا body weight آپ کو بتا کر اس کا blood volume پوچھا جا سکتا ہے تو blood volume کا body weight کے ساتھ یہ relation ہے اچھا اگر آپ کسی بھی شخص کا blood sample لے کر اس کو centrifuge کرتے ہیں تو centrifugation کے بعد آپ کے پاس اس طرح سے دو components blood کے separate ہو جائیں گے ایک component جو کہ solid part of blood ہے نیچے settle down ہو جائے گا یہ sediment form کر لے گا palette کی form میں نیچے آ جائے گا اور جبکہ دوسرا جو liquid part ہے وہ supernatant کی form میں وہ اوپر رہ جائے گا تو یہ جو supernatant region ہوگا یعنی اوپر والا حصہ یہ دراصل plasma کلائے گا اور یہ total blood کا 55% ہے اور نیچے جو palette کی form میں آ گیا نیچے جو sediment کے اندر deposit ہو گیا solid part of blood تو یہ دراصل 45% of total blood ہے اس کے اندر دو major چیزیں ایک red blood cells اور دوسرے white blood cells white blood cells کے ساتھ ساتھ یہاں پر platelets پر موجود ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا یہ count show کیا ہے red blood cells 41% ہے اور the total blood اور white blood cell of platelets together یہ 4% کے طور پر موجود ہیں یہ آپ کو ان کے proportions پتا ہونے چاہیے 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 یہاں مزید اگر آپ دیکھئے تو blood کے اندر جو liquid part of blood تھا جیسے ہم نے plasma کا نام دیا تھا plasma کے اندر most abundant component اگر آپ سے پوچھا جائے کیا ہے تو plasma میں most abundant component دراصل water ہے water یہ plasma میں 90% کے قریب موجود ہیں اور باقی 10% اس کے اندر dissolved substances ہیں dissolve substances یہ تقریبا کوئی 10% موجود ہوں گے of the total plasma plasma خود total blood کا 55% ہے اور 55% plasma میں آپ دیکھیں 90% water اور باقی 10% dissolved substances پائے جاتے ہیں اب اگر یہ dissolve substances دیکھے جائیں کہ کون کون سہیں dissolve substances اس میں inorganic salt plasma protein organic nutrient nitrogenous waste hormones اور gases یہ آپ کو clearly یاد ہونے چاہیے کہ which of the falling is the component of dissolved substances of the plasma یا which of the falling is not the component of dissolved substances of the plasma مثال کے طور پر rbc wbc platelets ان کو آپ نے dissolve substances اور plasma include نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ plasma کے علاوہ جو solid part of blood تھے یہ اس کے part ہیں تو یہ باقی چیزیں ہیں یہ plasma کے اندر موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو plasma میں جو سب سے پہلا component میں نے آپ کو بتایا dissolve substances میں inorganic ions یا mineral ions تو یہ total plasma موجود ہوتے ہیں پوائنٹ نائن پرسنٹ کے قریب موجود ہوتے ہیں پوائنٹ نائن پرسنٹ اور سب سے زیادہ جو ان میں اینک کمپاؤنٹ پائے جاتا ہے وہ دراصل سوڈیم کلورائیڈ ہے سوڈیم کلورائیڈ جو کہ total mineral ions کا two third constitute کرتا ہے two third اگرچہ یہ بہت ہی معمولی سی concentration ہے 0.9% of the total dissolved substances لیکن ان ions کے اندر معمولی سا بھی اگر shift آ جائے ان کی concentration کے اندر تو serious disturbances develop ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو آپ نے یہ point یاد دکھنا ہے کہ shift in the concentration of a particular ion can create serious disturbances تو یہ اکثر statement یہاں سے لی جاتی ہے اچھا یہاں پر یاد رہے کہ ہم یہ جو blood کا topic یہ سارا پنجاب والی books سے cover کر رہے ہیں کیونکہ federal میں یا پھر kpk میں تو blood کا topic ہے ہی نہیں اور sinh میں بھی blood کا topic موجود ہیں تو ہم وہ پنجاب کی books سے اس کو cover کر رہے ہیں اور وہ اس طرح سے جو sinh میں blood کا topic دیا ہے وہ بھی آپ کا almost cover ہو جائے گا اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی mineral ions ہوتے ہیں ان کا بنیادی مقصد کیا ہوتے ہیں بنیادی مقصد دراصل ان کا pH کو stabilize کرنا ہوتا ہے اور blood کے اندر یہ mineral ions buffer action develop کر رہے ہوتے ہیں یعنی pH resistance show کر رہے ہوتے ہیں اور blood کی جو normal pH ہے اکثر mcq میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ blood کی normal pH کیا ہے تو 7.4 pH آپ نے یہ الکنا ہے یعنی یہ slightly alkaline ہوگا blood یعنی nearly neutral pH ہے اس کی اچھا اس کے بعد پھر دوسرا component ہے plasma protein اور یہ dissolved substances میں most abundant ہے this is most abundant among the dissolved substances تو in most abundant components میں plasma proteins میں دیکھئے proportion wise اگر دیکھا جائے تو 7 to 9% total plasma کے اندر total جو dissolved substances تھے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا 10% ہے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 7 to 9% صرف plasma protein ہے لہٰذا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ which one of the falling is the most abundant component among the dissolved substances تو plasma protein یا which of the falling is the most abundant component of the plasma پھر آپ نے water کو consider کرنا ہے ٹھیک ہے water is the most abundant component لیکن اگر most abundant cell پوچھا جائے کہ which of the falling is most abundant cell of the blood تو وہ آپ نے RBC کو یاد رکھنا ہے تو یہ اکثر یہاں پر confusion ہو جاتی ہے most abundant cells RBCs ہیں most abundant component of the plasma water ہے اور most abundant component of the dissolved substances وہ آپ یہ plasm proteins کو consider کریں گے plasm protein بنیادی طور پر یہ liver کے اندر بنتی ہیں liver میں synthesize ہونے کے بعد یہ blood کے اندر شامل ہو جاتی ہیں ان کی major kinds میں اگر آپ دیکھیں تو globulence یہ سب سے major type کی plasm proteins ہیں جن کی ایک type آپ نے immunoglobulence کی form میں دیکھی ہے جن کو commonly antibodies بھی کہا جاتا ہے تو یہ antibodies بھی دراصل اگرچہ یہ antibodies liver کے اندر produced نہیں ہو رہی ہیں these are actually produced in response to the antigens by the lymphocyte اور کون سے lymphocyte ان antibodies کو produce کرتے ہیں ابھی ہم immunity کے اندر بھی جا کر ان کا ذکر پڑیں گے تو یہ دراصل B lymphocyte ان جو یہ antibodies produce کر رہے ہیں تو آپ نے in general تو یاد رکھنا ہے کہ plasm proteins are synthesized by the liver but جو antibodies ہیں یا پھر immunoglobulence ہیں they are actually synthesized by B lymphocyte and they are always synthesized in response to the invasion of the foreign antigen کوئی foreign antigen ہمارے body کو attack کرے تو تب یہ پھر B lymphocyte سے produce ہوں گے اور اس کے بعد blood میں release ہو جائیں گے اس کے علاوہ یہ دو اور proteins کے نام آپ نے ضرور یاد رکھنے ہیں prothrombin which act as a catalyst ان کے functions بھی clear ہونے چاہیے ان ہر ایک کے اوپر ماضی میں پوچھے جاتے رہیں تو آپ ان questions کو focus کریں تو prothrombin یہ دراصل thrombin کی inactive form ہے اور اس کی activation کے بعد جب یہ thrombin بن جائے گا تو it act as a catalyst in the blood clotting process whereas fibrinogen جو کہ again inactive protein ہے اس کی active state ہوتی ہے fibrin it becomes active in the form of fibrin اور یہ جو fibrin ہوتا ہے fibrin directly blood clotting process میں حصہ لیتا ہے جب prothrombin جو activate ہونے کے بعد thrombin بن جائے گا اور یہ catalyst کے طور پر act کرے گا blood clotting process کے اندر تو یہ plasma proteins کے حوالے سے چند ایک اہم fats آپ نے رکھنا ہے organic nutrients ایک اور category ہے dissolve substances کی organic nutrients میں ہر وہ جو ہماری انٹسٹائن سے uptake ہوتا ہے blood کے اندر دیکھو ہم جو بھی food کھاتے ہیں وہ food digest ہو جاتا ہے انٹسٹائن کے اندر اور انٹسٹائن سے digested products blood کے اندر uptake ہوتی ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں کون کون سی چیز included ہیں glukose fats fossil amino acid یا lactic acid یہ ساری چیز ہیں اس کے اندر شامل اس کے لابہ آپ دیکھیں کہ lactic acid which are actually produced by the muscles muscles کے اندر lactic acid جب anaerobic respiration perform ہوگی اس وقت یہ produce ہوگا اور lactic acid blood کے ذریعے carry over to the liver اور وہاں پر جا کر دوبارہ سے utilize کیا جائے گا in order to make glucose اور in order to make glycogen تو آپ دیکھ رہیں کہ lactic acid یہ باقی organic nutrients ہیں اس sense میں different ہے کہ other organic nutrients are generally uptaken from the small intestine but lactic acid is not uptaken from the small intestine lactic acid is produced by muscles اور muscles سے blood میں شامل ہو کر liver تک پہنچ تا ہے جہاں پر اس کو disintegrate کر دیا جاتا ہے اور جب کہ cholesterol which is an important constituent of the cellular membranes اور اس کے ساتھ ساتھ یہ steroid hormones کا ایک important constituent ہے تو cholesterol itself is produced by the liver اور liver میں produced ہونے کے بعد یہ different glands کو distribute کیا جاتا ہے so that they can make steroid hormones یا پھر یہ تمام body cells کو distribute کیا جاتا ہے so that they can make their own membranes کیونکہ یہ membrane کا بھی integral پارٹ ہے تو اس طرح سے یہ cholesterol یہ liver میں پرویس ہو رہا تھا لیکٹک acid یہ مسل میں پرویس ہو رہا تھا باقی جتنے بھی organic nutrients ہیں they are up taken from the small industry ہیں تو آپ یہ different components کے نام بھی پتا ہوں اور ان کے درمیان clear idea ہو کہ کون کہاں پر produce ہو رہا ہے چوتھا component ہے nitrogenous waste nitrogenous waste آپ دیکھ رہے ہیں کہ they also contain nitrogenous waste product in the form of uric acid and urea nitrogenous waste ہوتی ہے na وہ cellular metabolism کی products ہوتی ہیں actually these waste are also generated by the liver اور اس کے بعد پھر kidney تک یہ پہنچتے ہیں اور kidney پھر ان waste کو وہاں سے اٹھا کے urine میں شامل کر دیتا اور urine کے ذریعے ہم ان waste کو باڈی سے باہر eliminate کر دیتے ہیں تو یہ کی hormones ہمارے endocrine glands کی secretions ہیں اور hormone کسی gland سے produce ہونے کے بعد کسی دوسرے target area کے اوپر ایکشن پرفارم کرتا ہے تو جتنے بھی hormones body کے اندر different glands سے release ہو رہے ہیں وہ hormones blood کے ذریعے ہی اپنے target areas تک پہنچتے ہیں اور وہاں پر جا کر اپنا action پرفارم کرتے ہیں تو اس وجہ سے hormones بھی blood plasma کے اندر dissolved substances میں included ہوں گے اچھا پھر اس کے بات gases تو gases اگرچہ rbc کے ذریعے transport ہوتی ہیں لیکن sometimes gases can also be dissolve in plasma اور وہ dissolve form میں travel کرتی ہیں from one region to another تو اس طرح سے some gases contents like carbon ڈائس ڈ oxygen جن کو respiratory gases کھا جاتا ہیں they can also be present in the plasma ٹھیک ہے بھئی تو یہ ہم نے چھ مختلف قسم کے dissolve substances کا ذکر کیا جو کہ plasma میں پائے جاتے ہیں اور ان سے مل کر plasma liquid part of blood کو constitute کر رہے یہاں پر ایک point add کرتے چلیں ابھی ہم نے پچھلے slide میں ذکر کیا تھا کہ plasma proteins میں ایک type ہوتی ہے fibrinogen اگر ہم plasma میں سے fibrinogen کو minus کر دیں یعنی آپ plasma لیں اور اس plasma میں سے fibrinogen کو minus کر دیں fibrinogen کیسے minus ہوگی اصل میں fibrinogen کو نکال نہ پڑے گا آپ isolate کر دیں fibrinogen کو تو fibrinogen کے بغیر اگر آپ اس plasma کو observe کریں تو plasma without fibrinogen lost the ability to clot ایسا plasma جس میں fibrinogen نہ ہو وہ clot نہیں کر سکی گا and such a plasma is known as serum تو یہ serum کا concept بھی آپ نے یا دیکھنا ہے کہ serum ایک ایسا liquid part ہے blood کا یہ ایک ایسا plasma ہے in which there is no fibrinogen otherwise plasma کے اندر fibrinogen موجود ہوتا ہے جب کہ serum کے اندر یہ چھے absent ہے یہاں پر دیکھو اکثر سوال بنتا ہوتا ہے in which of the falling component in which of the falling fibrinogen is absent تو blood blood کے اندر تو present ہے plasma plasma میں بھی present ہے لیکن اگر serum option آجائے تو serum کے اندر یہ موجود نہیں ہے تو اس طرح سے آپ نے یہ fibrinogen کا idea یاد رکھنا ہے serum کا concept آپ نے یاد رکھنا ہے دوسرا component دیکھئے blood cells and their types جو کہ total blood کا 45% ہوتا blood cells and their types اس کے اندر ہی جو cell like bodies ہیں وہ بھی include ہو جائیں گی cell like bodies تو total یہ 3 قسم کی چیزیں بن جاتی ہیں ان میں سے آپ دیکھئے کہ ایک کو کہا جائے گا rbc red blood cells یا پھر ان کے لیے ایک اور term بھی use کی جاتی ہے erythrocytes بھی نہیں کہا جاتے ہیں erythrocytes اور دوسرا جو اس میں component ہے وہ ہے wbc white blood cells یا پھر ان کے لیے ایک اور term use کی جاتی ہے ان leukocytes بھی کہا جاتے ہیں leukocytes اور تیسرا component اس category کے اندر آئے گا platelets جو کہ cell like bodies ہیں platelets تو platelets ان کو thrombocytes بھی کہا جاتا ہیں these are also called thrombocytes تو آپ کو جتنے بھی alternative names بتائیں یہ سارے پتا ہونے چاہیے erythrocytes rbc alternative name leukocyte wbc thrombocytes platelets کا سب سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ان cell types کی اور یہ cell like bodies کا origin کہاں سے ہوتا ہے تو یاد رکھئے کہ Wbc اور rbc یہ produce ہوتے hemopoietic stem cells جو کہ bone marrow کے اندر پائے جاتے hemopoietic stem cells سے rbc بھی originate ہوں گے اور wbc بھی originate ہوں گے hemopoietic stem cell ان کا mother cell ہے آپ دیکھ رہے ہیں hemopoietic stem cell سے دو cells drive ہو رہے ہیں ایک red blood stem cell اور دوسرا phagocyte stem cell phagocyte stem cell اور red blood stem cell are two derivatives of hemopoietic stem cell red blood stem cell further divide ہو کر یہ red blood cells کو form کرتا ہے جب hemopoietic stem cell سے آپ نے دوسرا derivative دیکھا تھا phagocytic stem cell اس سے دو طرح کے phagocytic cells بنتے ہیں ایک monocyte اور دوسرے other phagocytic cells جیسے کہ neutrophils جب کہ اس hemopoietic stem cells سے مزید دو derivatives originate ہوتے ہیں ان میں سے ایک lymphoid stem cells جو bone marrow کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور دوسرے ہیں lymphoid stem cells which enter into the thymus تو یہ thymus کے اندر موجود lymphoid stem cell T lymphocyte کو produce کریں اور جب bone marrow میں موجود lymphoid stem cell B lymphocyte کو produce کریں اور B lymphocyte further plasma cell produce کرتے ہیں اور اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو monocytes تھے یہ فردر آگے macrophage produce کریں تو آپ کو ان کی relationships کا idea ہونا چاہیے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے یہاں پر which of the falling is correct sequence تو آپ کو یہ hemipoetic stem cell to lymphoid stem cell of the bone marrow اور پھر بی lympho side اور پھر plasma cell یہ correct sequence ہے اور similarly یہ correct sequence یہ بن رہا ہے یا پھر یہ correct sequence یہ یاد رکھنے ہوں گے یہ origin of different type of blood cells کے حوالے سے جہاں تک بات ہے platelets یا thrombocytes کے origin کی تو platelets of mega cariocytes excel ہیں mega cariocytes یہ large size کے bone marrow cells ہوتے ہیں تو ان mega cariocytes کے fragments ہیں جن کو platelets یا thrombocytes کھا جاتا ہیں اچھا ان کو مزید اگر ہم observe کریں تو پنجاب textbook board کی book کے اندر آپ کو اس طرح table ملے گا یہ table اس لحاظ سے بہت ان میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ اس table سے information کو utilize کیا گیا ہے question set کرنے کے لئے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس table میں یہ جو different cell types ہیں ان کی list آپ کو مل جائے گی اور اس کے بعد ان کی shape دکھائی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں cell types میں red blood cells جو بائی concave shape کی ہوتے ہیں دوسری طرح جو white blood cells ان کو دو categories میں classify کیا ہے granulocides اور a granulocyde اصل میں یہ classification دیکھ رہے ہیں white blood cells کی تو white blood cells کو actually based upon shape of the nucleus ایک اس میں character ہے shape of nucleus based upon shape of the nucleus اور دوسرا density of the second thing is the density of the granule in the cytoplasm دن city of cytoplasmic granules cytoplasm کے اندر جو granules پائے جاتے ہیں ان کی density کی بنیاد کے اوپر اور cell میں موجود nucleus کی shape کی بنیاد کے اوپر wbc کی total five types کو recognize کیا جاتا ہے اور ان five types کو ہم دو categories میں classify کرتے ہیں ایک کو granulocides کہتے ہیں جن میں آپ کو nucleus بلکل spherical shape کا نہیں نظر آئے گا بلکہ lobe nucleus نظر آئے گا اور ان کا cytoplasm highly granular dخائی دے گا اس میں آپ neutrophils بھی دیکھ رہے ہیں جن کا trilob nucleus ہے اور is sinophil بھی دیکھ رہے ہیں جن کا cytoplasm granules کی density بہت کم ہوتی ہے اور shape of the nucleus almost spherical ہے تو اس میں monocyte اور lymphocyte include ہو جاتے ہیں اور پھر یہ جو آپ کو cell like body بتائی تھی جو کہ fragments ہوتے ہیں mega karyocides کے fragments ہیں تو آپ نے ان کی shape ایک تو یاد رکھ نہیں ہے یہ کوئی بھی shape دکھا کر بریف description یہاں پہ دی بھی ہے اس کو آپ یاد رکھئے اس بریف description کی بنیاد کی اوپر یا ان کے size کی بنیاد پر ان کو identify کرنے کو کہا جا سکتا ہے جیسے آپ دیکھئے کہ red blood cells کو reference کے طور پر use کیا گیا ہے ان کا diameter 8 micrometer بتائی گیا جب کس کے مقابلے میں neutrophil they are about twice the size of the red blood cell similarly xenophil are also about twice the size of the red blood cell اور basophil آپ دیکھیں they are also about twice the size of the red blood cell اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے granulocytes یہ red blood cell کے size سے تقریبا double size رکھتے ہیں side یہ slightly larger than red blood cell اب یہ پر دیکھو کئی ایک سوالات بن سکتے ہیں ان کے size کے لحاظ سے which of the falling cell is slightly larger than the red blood cell تو وہ lympho side ہوں گے largest sized blood cell کون سا ہوگا تو largest size blood cell آپ دیکھ رہے monoside ہیں اور پھر اسی یاد رکھئے گا یہ سائز کے حوالے سے کئی question بنانے possible ہیں پھر آپ دیکھیں کہ ان کا جو average number ہے یہ بڑا important ہے آپ اس میں average number کے لحاظ سے دیکھیں تو red blood cell is the numerous component of the cell type cell اور cell types میں جو سب سے زیادہ تعداد میں پائے جانے جو red blood cells ہوتے ہیں یہ male female کے اندر different number میں پائے جاتے ہیں یعنی آپ دیکھیں male کے اندر ان کا number تھوڑا سا زیادہ ہوگا male میں یہ 5 to 5 and half million cells ہوں گے یہ per cubic millimeter of the blood 5 to 5 and half million cells ہوں گے اور جب female کے اندر یہ تھوڑے سے کم ہوتے ہیں تو female میں یہ تقریبا 1 million کا difference شو کر رہے ہوتے ہیں 4 to 4 and half million per cubic millimeter of the female blood تو اب سوال یہ پہتا ہوتا کہ male کے اندر یہ cells زیادہ کیوں ہوتے ہیں اور female میں کیوں کم ہوتے ہیں عام طور پر یہاں پر میل کے اندر ایک ہارمون تیسٹو سٹیرون اس کی کنسنیشن میل کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے اگر چی ہارمون تیسٹو سٹیرون یہ female کے اندر بھی پائی جاتا ہیں لیکن female میں اس کی کنسنیشن انتہائی کم ہوتی ہے تو یہ تیسٹو سٹیرون ہارمون ایک میل کے اندر بہت زیادہ کانٹیٹی میں موجود ہوتا ہیں اور female میں چونکہ یہ بہت کم کانٹیٹی میں موجود ہیں تو تیسٹو سٹیرون دراصل ریڈ بلڈ سیلز کی پروڈکشن کے اوپر انفلنس کرتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز کی فارمیشن کا جو پروسیس اسے کہتے ہیں اریتھرو پوائیسیس تو اریتھرو پوائیسیس اریتھرو پوائیسیس ایکچولی the فارمیشن of ریڈ بلڈ سیل تو اس اریتھرو پوائیسیس پروسیس کو یہ تیسٹو سٹیرون ایکس سلیویٹ کرتا ہیں تو چونکہ مل کے اندر تیسٹو سٹیرون کی کانس زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے اریتھرو پوائیسیس کا پروسیس بھی فاسٹ ہوتا ہے اور نتیجہ تن میل کے اندر اریتھرو سائیڈ یا ریڈ بلڈ سیل یہ زیادہ کونٹری میں پرویوز ہو جاتے ہیں اور جب کہ تیسٹو سیرون کی کانس کم ہوتی ہے اس وجہ سے اریتھرو پوائیسیس کا پروسیس اس بلڈ سیل سے ان کا نمبر میل اور فیمیل کے اندر ایکوال ہوگا تقریبا کوئی 7500 پر کیوبک میلیمیٹر آپ دیکھ رہے ان کی کنس میل اور فیمیل کے اندر ایکوال ہے لیکن اصل میں ان کی کنس میل کرتی ہے انفیکشن کے اوپر اگر میل یا فیمیل دون میں سے کسی کو بھی انفیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ایسی صورت میں وائٹ بلڈ سیل کا نمبر انکریز ہو جاتا ہے اور اگر باڈی کسی کسی قسم کا انفیکشن فیس نہیں کر رہی تو اس کا نمبر اسی طرح سے کم رہے گا بارل WBC میں جو سب سے زیادہ ٹائپ کا WBC ہمارے بلڈ میں پائے جاتا ہے وہ یہ نیوٹرو فیل ہیں 62% آف دا وائٹ بلڈ سیل یہ دراصل نیوٹرو فیل ہوں گے تو آپ نے اس کو خاص طور پر یاد دکھنا ہے most abundant white blood سیل اگر آپ سے پوچھا جائے تو نیوٹرو فیل آپ نے یاد نیوٹرو بھی 2% کے قریب ہیں اور یہ جو مونو سائٹ یہ بھی 3% کے قریب ہیں لیکن آپ دیکھ رہیں کہ بیسوفیل سیل less than 1% اور پھر ان کے دیکھیں یہ major فنکشن کو بھی یہاں پہ اس ٹیبل کے اندر ان لسٹ کیا ہوا ہیں تو سم ٹائم ان کے فنکشن کے بنیاد کے اوپر پوچھا جا رہا ہوتا ہے جیسے which of the falling cell is mainly responsible for the transport of oxygen and small amount of carbon dioxide تو آپ کے ذہن میں ریڈ بلڈ سیل آنا چاہیے پھر اسی طرح سے which of the falling cells destroy small particles by phagocytosis تو یہ پھر آپ نے neutrophils کو یہاں پہ یاد کر نا ہے پھر اسی طرح سے یہ باقی cells کی بھی major functions یہاں پہ point out کی ہیں تو آپ یہ یاد کر لیجئے کہ یہ جو table ہے یہ بہت important ہے اس میں سے بہت سارے MCQs نکالے جا سکتے ہیں تو اگر آپ یہ table اچھی طرح سے یاد کر لیجئے تو انشاء اللہ جو یہاں سے MCQ آئے گا وہ آپ سے بچ کر نہیں جا سکے گا تو آگے بڑھتے ہیں